شکنجے ٹوٹ گئے زخم بدحواس ہوئے شکنجے ٹوٹ گئے زخم بدحواس ہوئے ستم کی حد ہے کہ اہل ستم اداس ہوئے صدر علی وقار شہر قائد کے پسماندہ علاقے کے قرائے کے مکان میں رہنے والی ابیہا اپنے امتحانات کے نتائج آنے پر بہت خوش ہے خوشی سے نہال ابیہا ماں سے بار بار سوال کرتی ہے ماما جب آج بابا آئیں گے تو میری کامیابی پر خوش ہوں گے ماما جب آج بابا آئیں گے تو ان کے چہرے کی تھکان شاید میری کامیابی سے اتر جائے گی اتنے میں دروازے پر دکل باب ہوا علی وقار یہ دکل باب اس دروازے کے سائبان کے اٹھ جانے کی نوید لایا تھا علی وقار یہ دکل باب ابیہا کے سر پر یتیمی کے بادل لایا تھا صدا آئی ابراہیم بھائی کو بلوچ کالونی کے پل پر گولی مار دی گئی ان کی میت اباسی شہید ہسپتال میں ارباب اختیار و اختیار کے دامن پہ لگے خون کے چھینٹوں کا تمسکر اڑا رہی ہے جس ابیہا نے باپ کے چہرے کی تھکان کو اپنی خوشی سے اتارنا تھا وہ یتیمی کے عالم میں جب وقت کی دیوار سے اپنا سر پیٹتی ہے تو آواز آتی ہے اس کام سے سوئی قوم کو مت جگانا ارے تمہارا باپ مر گیا ہے تو کیا انصاف کے لیے سر مت اتارنا آلی وقار معصوموں کو یتیم کر دینے کی روایت کربلا سے پاکستان آ پہنچی آلی وقار کربلا میں سکینہ بنت حسین کو یتیم کر کے اس کے باپ کی گردن پر چھڑی رکھ کر کہا گیا ابی بی اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ تو کبھی ابیہا زہدی کو یتیمی کے باعث فیصے نہ بھرنے پر اسکول سے نکال دیا گیا آلی وقار شہر میں دندن آتے یہ مذہب کے ٹھیکے دار مسلم مسلم کافر کافر کا سرٹیفکٹ بانٹنے والوں کو یہ سنا دینا چاہتا ہوں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رک جاؤ اب تمہارا زبان قریب ہے رک جاؤ اے ظلم کے بانیوں اپنے اجداد کی پیروی بند کر دو تمہیں اس قوم کی ہر ابیہا کی للکار ہے کہ ظہور مہدی پہ ایک ایک جواب لینا ہے ظہور مہدی پہ ایک ایک جواب لینا ہے ارے ستم گروں سے ستم کا حساب لینا ہے شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول